بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وآلہ حبیبی محمد وقری وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ ہم دوست خریت سے ہوں گے آج کالے ایک میسیج آگے بڑا فاربٹ کیا جا رہا ہے کہ میرکہ کی طرف سے بہر عرب کے اندر بہری بیڑا آ گیا تو لیبیا دباہ ہو گیا اراب دباہ ہو گیا اب ایران کی باری اگلی پاکستان کی باری تو ایسی گھٹیا سوچ رکھنے سے بہتر نہیں کہ اپنے آپ کو اپنے ماضی کو یاد کریں نمرود بھی کبھی ایسا لشکر لے کر آیا تھا تو ہمارے رب تعالیوں سے اپنی سب سے چھوٹی محلوب مچھروں کی فوج سے نمرود کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا جب دوبارہ کوفار نے گلتی کی بہت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنا جہو جلار اور لشکر لے کر آئے تو ہمارے رب تعالی نے چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا تو کیا ہمارا رب امریکہ یہدو نظارہ کی اس بہڑی بیرے کو اس سمندر کے اندر تباہ و برباد کر کے اس کے غرور کو انشاءاللہ ضرور خاک میں ملائے گا تو آپ تمام دوست اخواب صرف میزہ جاگے پارور کٹنے سے لوگوں میں خوف و خراز پھلانے سے کیا ہوگا اپنی افواج پاکستان کا بازو بنے پاور بنے اپنے ایمان کو مضبوط کرے آج یہ دن ہمیں کیوں دیکھنا پڑا کیا بھول گئے یہ جو بیڑی بیڑے لے کر آئے ہیں انہی کے اباؤں اجداد تھے جب ہمارے خلافہ عبدالسیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صرف نامی دیا جاتا تھا ان کے محلات میں بیٹھے ان کے اباؤں کی ٹانگیں کامپنا شروع کر جاتے تھے یہ وہی لوگ ہیں مگر ہم نے اپنوں کو چھوڑا اپنوں کے طریقوں کو چھوڑا تو آج ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہماری سویشن میں شامل ہوں کہ ہمیں مزیل بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی اپنا مزیل بھی ہم کیوں زیادہ کریں اس یہودوں نصارہ کے پیڑی بیڑے کو اسی جگہ یہ رب تعالیٰ تباہ و برباد کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم آپ کی طرح میسج آگے فاروٹ نہیں کرتے جب بھی کوئی ایسا میسج آتا ہے تو اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس فتنے کو کیسے مٹایا جائے امت مسلمہ کو کیسے بچایا جائے یہ عورتوں والے کاموں سے نکلیں مرد بنیں اپنے اندر پاور پیدا کریں ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہو جائیں یا بھی عورتوں کی طرح چھوڑیاں پہنیں صرف ہر بندہ آگے میسج فاروٹ کریں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیبیہ دباہ ہو گیا عراق دباہ ہو گیا اب اس کی باری اپنے رب کو آپ لوگ بولے ہو تب جا کر یہ حال پیدا ہوا امت مسلمہ اپنے سیدھے رستے سے غافل ہوئی تو آج یہ دیکھنے پڑے تو آپ سب مل کر رب تعالیٰ کی برگاہ میں ہم نے دعا کرنی ہے مولا امت مسلمہ کی جو خطائیں ہیں ان کو معاف فرمائیے یہ امت دعا کے پیارے نبی کی اپنے محبوب کے صدقے امت مسلمہ کو اس خطرے سے تمام اسلامی ملکوں کو محفوظ فرمائیے اور اپنی افواج پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیجئے ان کا بازو بنیے نہ کہ حفو خیراز پلائیں انشاء اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دشمن کے یہ دو نصارہ کے اس بہرے بیرے کو وہاں تباہ و برباد کر کے دشمن کے غرور کو جیسے ماضی میں خاک میں ملایا تھا اب بھی خاک میں ملائے گا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے رب تعالیٰ کی پاور کیا ہے رب تعالیٰ سے مدد کیسے مانگی جاتی ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں مزیلوں کو آگے میسیج فاروٹ کرتے جا رہے ہیں مزیل بھی تب ہی کام کریں گے جب ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوگا ہم نے اپنے رب کی برگاہ میں درنا دینا دعا کرنی ہے کہ مالک امت مسلمہ کو یہ دو نصارہ کے اس فتنے سے محفوظ فرمائے دیکھتے جائیے کہ ہمارا رب کرتا کیا ہے اور ہمارا رب کیا کر سکتا ہے افسوس ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اندر کو مضبوط کرنے کے بجائے وہ گھلاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور آگے لوگوں میں بھی خوف و حراس پھلانا شروع کر دیتے ہیں اپنے اندر وہ پاور پیدا کریں مرد بنیں مرد اور تمہارے کام چھوڑ دیں رب تعالیٰ کی برگاہ میں آج سے ہی یہ دعا کرنا شروع کر دیں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں امت مسلمہ اور یہ لوگ ایاشیوں میں پڑے حد جب کراس کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے گہر بنا کر مسلمانوں کے لئے پیج دیا جیسے تتاری آئیتیں مسلمانوں کی گردنوں کے مینار بنائے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی برگاہ میں دعا کریں جو امت مسلمہ کی خطاوں کو معاف فرمائیں اور ہماری مدد فرمائیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی برگاہ میں دعا کرنا شروع کر دیں دیکھیں ہمارا رب یہود و نصارہ کے اس فدنے کو تباہ و برباد کر کے کیسے ان کے گرور کو خاک میں ملائے تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے دیں دروش شریف کی کسرت رکھیں اور رب کی برگاہ میں دعا کریں دیکھیں ہمارا رب ہماری کیسے مدد کرتا ہے انشاءاللہ اس بہڑی بیرے کو یا تو وہ یہاں سے بگا کر واپس چلے جائیں گے یا ہمارا رب ان کے ساتھ کرتا کیا ہے اب دیکھتے جائیں گے اور اپنے آپ کو اپنے ایمان کو اپنے ملک کو اپنی افوائٹ کو اپنی پاور دے کر مضبوط کریں اپنا خیال لگیے اور اس پر امن کرنے کے کوشش کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ